اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج میں بنا رہی ہوں آلو کی تہاری تو آج چاول جو ہے میں نے آدھا کلو لیے ہیں اور پیاز لی ہے ایک گھٹی پیسہ ہوا آدھا کلسن لیا ہے میں نے ایک چمچہ بھر کے دو آلو بڑے بڑے ہیں اور چار جو ہے ہری مرچے ہیں چار گھٹلیاں جو ہے املی کے لیے ہیں اور دو ٹیماتر ہیں بڑے اور سپائسیز میں جو ہے ثابت گرم مسالہ ہے آدھا چمچہ نمک ہے آدھا چمچہ زیرہ ہے پیسہ دھنیا ایک چمچہ ہے پیسی لال مرچ ایک چمچہ ہے اور ہلتی ایک چمچہ ہے اور دیکھچے میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے آدھا کپ میں نے تیل دیا ہے چلے ہمیں اب تیل میں جو ہے پیاس شامل کر رہی ہوں اور آنچ تیز کر رہی ہوں پیاس کو ہم جو ہے فرائی کریں گے اور جب فرائی ہو جائے گی تو ادھا کلسن اس میں شامل کر کے اور پھر جو ہے ٹیماتر شامل کر دیں گے آلو اور پھر اس کے بعد جو ہے پاکی مسالہ ڈالیں گے اب ہم اس میں آدھا کلسن شامل کریں گے ایک چمچہ جو ہم نے نکالا تھا آدھا کلسن کو تھوڑا سا پرائی کریں گے ہلکا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ پیاس جو ہے ہماری دارک نہ ہو اب اب رکھل سن میں یہ ہے اس کی تشبی جو ہے کچھ 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 خوک کام ہو گئی ہے اب ہم اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے ٹیماتر سلا کر آخر ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے کہ آلو گلنے میں پھوڑا سا ٹائم لگے گا تو کسی کے ساتھ ہم آلو بھی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر بھی کھل جائیں اور آلو بھی کر جائیں آلو ڈال دیں گے آلو ڈال دیں گے اور اب اس میں مسالے جو ہیں وہ شامل کریں گے تو مسالے میں جو میں نے آپ کو بتائیں کی ساری چیزیں وہ سب ہم ایک ساتھ اس میں شامل کر دیں گے مکس کریں گے اس کو سب کو اور ایک کپ پانی اس میں شامل کر کے اور پھر میں آدھا ڈھککن لگا دوں گی اس پہ مطلب آدھا بند کر دوں گی آدھا کھول دوں گی تاکہ آلو جو ہیں وہ ہمارے نکل جائیں آلو گل گئے ہیں ہمارے اپنے اس میں چاولوں کے حساب سے دو گلاس پانی شامل کر لیں پانی میں اُبال آ جائے گا تو میں اس میں نمک شامل کر دوں گی نمک شامل کر کے پھر چاول ڈال دوں گی اس میں پانی میں اُبال آ گیا ہے اب میں اس میں چاول شامل کر رہی ہوں چاول شامل کر دیئے میں نے اب پانی پورا خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کو دم لگا دوں گی اور جب دم کا ٹائم آئے گا تو پھر میں اس میں ہرہ دھنیاں اور ایملی ہری مرچیں یہ شامل کر دوں گی اب پانی جو ہے وہ چاولوں کا خوشک ہونے والا ہے اب ہم اس وقت ہرہ دھنیاں اور ہری مرچیں شامل کر دیں گے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے دھنیاں سے ٹائری کے اندر اب جو ہے یہ پانی سارا خوشک ہو جائے گا اور ایملی میں نے شامل کر دی تھی اس میں اور جب یہ پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اسے دم پر لگا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی تو ہماری تہاری آلو کی تیار ہے رائتہ اور آچار کے ساتھ امید کرتی ہوں آج کی ریسی بی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ